اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نیدہ ایمن دستور ٹی وی کے ساتھ آج ہم موجود ہیں سیویل ہاسپیٹل میں ڈاکٹر نصر اقبال رانجہ صاحب کے پاس موجود ہیں پچھلے دنوں جو ہے وہ سیویل ہاسپیٹل میں ان کو موطل کر دیا گیا وزیر اعلی حمزہ شہباز شریف یہاں دورے پہ آئے تھے اور ایک معمولی سی جو ہے وہ غلط فہمی تھی یا جو بھی تھا اس کے بعد جو ہے وہ سینئر ترین ڈاکٹر ہیں یہ اور الحمدللہ بہت سے ڈاکٹرز جو ہیں ان کے ساتھ تھے اور ان کا اپنا جو ہے وہ کیریئر جو ہے وہ بہترین ہے سرگودہ میں سیویل ہاسپیٹل میں ان کی جو خدمات جو ہیں وہ لائے کے تحسین ہیں تو آج ہم نے تھوڑا سا ان سے ٹائم لیا ان کی مصروف ترین جو زندگی ہے اس میں سے تو آپ سے ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں یہ کوئی بھی ایسی بات جس میں کوئی اپنی تعریف کا پہلو نکلتا ہو مجھے قطن پسند نہیں ہے لیکن میں نے آٹھویں میں عدیث ممارک پڑی تھی خیر اننا سے میں ین فن ناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین انسان ہوئے جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہے فرام دیڈ مومنٹ میں اسی عدیث ممارکہ پہ عمل کر رہا ہوں اور میں تو رستہ چلتے لوگوں کا فیدہ کرنے کا سوچتا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو میری ذات سے فیدہ ہو جائے پوزیٹف طریقے سے اتنے ہی فیدہ ہے روز ماخر یہ چیزیں کام آنی ہیں اور میرا ضمیر مطمئن ہوتا ہے یہ جو محتلی کیا آپ بات کر رہے ہیں یہ میرے ڈاکٹرز جتنے بھی میرے ساتھ رہے ہیں اب مجھے یہاں ساڑھے سے چھ سال ہو گئے ہیں کموں میں پچیس سے چھبیس بیچز میرے ساتھ افیسٹ کے نکلے ہیں ایموز مارے ساتھ موجود ہیں میرے میں تو سارا دن لوگوں کو اسی بات کی تبلیغ اور تقریر کرتا رہتا ہوں کہ یار یہ جو یہاں پہ مریض لیٹے ہوئے ہیں یہ غریب لا وارث مریض لا چار اور غریب لوگ ہیں ان کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ نے گرنٹی نہیں دی کہ you should not lie on those beds تو nobody is immune to lie on these beds تو ہمیں ہمارے اوپر یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے اور ہم نے وہ فرض ادا کرتے رہنا ہے بات رہے گی موطلی کی دیکھیں ہم سرکاری ملازم جس گریڈ میں بھی ہوں جتنے بڑے ہم افیسر بن جائیں جتنے گریڈ بھی ہمیں اوپر ہو جائیں ہمیں جواب دے ہونا پڑتا ہے سوال ہم سے کیا جا سکتا اور کیا جانا چاہیے تمام افیسر سے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے کسی بھی میکمے کا سر پر آئے کہیں بھی بھی ہے سوال اس سے ہونا چاہیے دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے تو ہم نہیں بڑے ان سے اگر ایک بدوٹ کے بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے وہ حضرت عمر فاروق جو ہیں اور ایک بدوٹ کے سوال کر سکتا ہے تو ہم ہم ہماری تو کوئی اسی اید نہیں ہے بات صرف اتنی اسی تھی کہ وہ پیشنٹ ہمارے پاس تھی نہیں ایڈمیٹ ہمارے پاس تھی نہیں کسی اور وارڈ میں ایڈمیٹ تھی چھے نمبر وارڈ کے اندر ایک دن پہلے آئی پیشنٹ کرٹیکلی یل تھی نیم بیوش تھی اس کو گردوں کی صفائی کی ضرورت تھی پہلے وہ پریویٹ آس میں چار دن رہی وہاں انہیں صفائی اس لینے کی مریض سیریز تھی اور اس کی ڈیتھ ہو جاری تھی انہوں نے یہاں بیج دیا تو جب وہ ڈیلیسز کیلئی گئی ہے ڈیلیسز کی مشین جو جس نے تقریباً ساڑھے تین گھنٹے سے چار گھنٹے چلنا تھا مشین چلنے کے چار منٹ کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی اس کا بیٹا بار بار جو اس کے تین انٹریوز ہوئے ہیں تین انکوئر کے میٹیز میں اس نے خود بتایا ہے کہ میری امی چوتھے منٹ میں سیریز ہو گئی تھی اب وہ ہمارے ڈیلیسز کا جو یونٹ ہے وہ اپنا اولڈ بیلنگ کے اندر ہے وہاں سے مریض جائز کے آئی سی یو جاتا یا ان کے وارڈ میں جاتا ڈاکٹروں نے غلطی سے اس کو ایمجنسی میں بھی دیا ایمجنسی میں جاتے جاتے وہاں سے دس سے بارہ منٹ لگ جاتے پرانی بیلنگ سے اس کی رستے میں کہیں ڈیتھ ہو گئی جی ناظرین یہ تھے ڈاکٹر نصر اقبال رانجا جو پچھلے دنوں جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ موتلی کا واقعہ پیش آیا لیکن جو ہے وہ ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہسپتال اور مریض جو ہیں ٹھیک ہے وہ ہم لوگوں کے لیے زیادہ قیمتی ہیں ہمیں اس قسم کی سیاست جو ہے وہ ہسپتالوں میں اور مریضوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے تو ان کا بہترین میسیج یہ تھا کہ جس نے ایک ان شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی جی ناظرین سیویل ہسپٹل میں میں موجود ہوں ڈاکٹر نصر اقبال رانجا کے ساتھ جو ہیں وہ کچھ ڈاکٹرز اور بھی تھے جن کو جو ہے موتل کیا گیا تو ان سے بھی اس انسیڈنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اسلام گھومت جی ذرا بتائیں گے کہ موتلی کا جو واقعہ پیش آیا تھا وزیرعالہ نے جو موتل کیا تھا اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیوں موتل کیا گیا بغیر کسی ثبوت کے اور اس کے حالکہ پہلے صفائی لی جانی چاہیے تھی پوچھا جانا چاہیے تھا اس کے بعد جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آنا چاہیے تھا اس سے جو ہے نہ صرف مریضوں کا بھی نقصان ہوا اور ظاہر سی بات ہے ڈاکٹرز کی عزت ہوتی ہے رسپیکٹ ہوتی ہے اس پہ بھی جو ہے وہ ہر فائد تو اس حوالے سے بتائیں کیا واقعہ پیش آئے تھا یہ واقعہ انیس مئی کو پیش آیا ہے رات کے ٹائم پہ حمزہ شہباز صاحب کا وزیٹ تھا سرودہ کا اپنا ان کا کوئی پولٹیکل وزیٹ تھا اس حوالے سے وہ یہاں پہ ہسپٹل میں انہوں نے وزیٹ کیا ہے تو وہ ایک پیشنٹ تھی وہاں پہ امرجنسی کے اندر لائے گئی ہیں ان کا ریسیب ڈیڈ تھی وہ جب آئی ہیں تو جب ان کو ریسیب گیا تقریباً کوئی آٹ کے بعد کا ٹائم تھا سوہ آٹ بجے گا تو وہاں پہ وہ آئی ہیں تو ان کو ریسیب ڈیڈ تھی وہ سٹیچر کو بھے لے کے آئے ہیں جب چیک کیا بی پی لیس تھی پلس لیس تھی اور اسی جی کیا سٹیٹ لائن تھی تو وہ ان کا بھی وزیٹ تھا تو وہ مس انڈرسٹیننگ تھی ان کی بہت بڑی یہ ہے کہ وہ بی پی لیس تھا یعنی کہ ریسیب ڈیڈ تھا تو اب آگی آپ بتائیں یہ پیشنٹ جو تھا تقریباً آیا آٹھ سے سوہ آٹھ کے بیج میں رات کے بعد تو اس کو کرانک کلنی ڈیزیز بھی تھی یورو سیپسز کی ڈیزیز بھی تھی اس کے انہوں ہرٹ کشیو بھی تھا اس کی ایجیکشن فریکشن بلکل قوم تھی تو اس ٹائم ہم نے ہی سب نے ریسیب کیا اس پیشنٹ کو ہم نے اس کا معینہ کیا سارا کچھ کوئی اس کا کوئی پلس نہیں آ رہی تھی پیشنٹ کی چیسٹ کا ہم نے معینہ کیا کوئی اس میں ہارٹ ساؤنڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے جیسے اس کی ایسی جی وغیرہ کی تو وہ سٹریٹ آ گئی تو پیشنٹ جو تھا اس ٹائم ہمارے پاس ریسیب ڈیڈی آئے تھا امرجنسی میں لیکن وہ حمزہ شباز کا وزٹ تھا تو سکولٹی ریزنز کی وجہ سے وہ اپنی ریڈ باڈی کو لیکن امرجنسی سے بیعت نہیں جا سکے تو اسی دوران اوپر سے حمزہ شباز صاحب آ گئے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی بنیاد بنا کر اتنے سینئرز ڈاکٹر کو جو ہے وہ موتل کیا گیا اور جو ہے ان کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے واقعات جو ہے انہیں روکنے کے لیے جو ہے اقدامات کرنے چاہیے ایک معمولی سی جو ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ڈاکٹرز کو موتل کر دینا نہ صرف مریضوں کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ ڈاکٹرز کے ساتھ بھی زیادتی بھی ہے اور نائنصافی بھی ہے تو میں ہوں ندہ احمد دستور ٹی وی سر گودہ